ویلکم بیک ٹو ایکسپریس آب بات کریں گے کچھ پی ایس ایل سکس کی یونائٹیڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تاریخ رکم کر دی پی ایس ایل کے سب سے زیادہ تاریخ کے اندر رنز بنا دیئے یعنی کہ بیس اوورز میں دو ایکتوں کے نقصان پر یونائٹیڈ نے پی ایس ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور دو سو سنتالیس رنز بنایا بلکل کل ایس ایل سانباز یونائٹیڈ نے واقعی تاریخ رکم کی اور کپتان اسمان خواجہ نے تین چھکو اور تیرہ چھکو کی مدد سے نقابل شکست ایک سو پانچ رنز کی شاندار ایننز بھی کھیلی کولمنونی اور آصف علی نے سنتالیس اور سنتالیس رنز جو ایرسپیکٹیفلی بنائے اور اس میں کامیابی رہے تاہم پہاڑ جیسا حدف قبول کرنے کے لیے پشاویز علی نے بھی خوب زور لگا ان کو بھی کریٹنگ دینا بنتا ہے کہ انہوں نے مکررہ جو ہم بات کریں اوورز کے حوالے سے جس طرح سے بیس اوورز میں انہوں نے چھے وکٹوں کے نقصان پر ٹو تھرڈی ٹو رنز جو ہیں وہ سکور کی اور اسے پندرہ رنز سے شکست ہوئی اور یہ اوبرال کرنٹ کے میچ کی سیچویشن تھی دوسرا میچ ہوا کراچی کنگز اور لاہور کلندس کا جی بلکل دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور لاہور کلندس کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مکررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ون سکسی نائی ایک سو انہتر رن سکور کر پائی جس کے نتیجے میں کراچی کنگز نے سنسنی کے اس مقابلے کے بعد لاہور کلندس کو سات رن سے ہرا دیا لاہور کلندس کے ٹیم ڈیویڈ نے چودہ کے اندوں پر چونتیس رنز بنائے اور حفیظ نے چھتیس کے اندوں پر ہاں اسے ہیں وہ انڈیان چینل کے نیوز آنکر لگ رہے ہیں ہاں نہیں وہ سنسنی بہت ضروری ہے نا کیونکہ پی ایس ایل ہے سیسا برینڈ خیر ہم مزید سنسنی نہیں پہلاتے ہیں مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا صاحب کل اسمان نے پہلی سنچری داغ دی اپنی پی ایس ایل کی اور بیگ ایک کیپٹن he was leading from the front man of the match بھی ہوئے دو سو سنتالیس رنز بن گئے اوبرال ہم اگر بات کریں اس ایک میچ کی تو تقریباً پانچ سو کے آس پاس رن بنے ایک دن کے اندر بیس چالیس اوورز کے کھیل کے اندر تو ایس ای بگ ٹوٹل کیسے دیکھیں آپ کل کے میچ کو دیکھیں امران کل فور سیونٹی نائن چار سو اناسی رنز سکور ہوئے پہلے میچ میں جو کہ پشاور ظلمی اور اسلام آباد جنرکٹ کے درمیان تھا اور اسمان خوجہ کی آپ نے بات کی اسمان خوجہ پہلے پاکستانی نجات اور پہلے مسلمان ہے جو آسٹیل بھی کر کے ٹیم کی نمائندگی کر چکے ان کے پیرنٹس جو تھے وہ رہتے تھے کراچی میں پھر یہ شفٹ ہوئے اسلام آباد یہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کمرشل پائلٹ ہیں انہوں نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس پہلے لے لیا اور ڈرائیونگ لائسنس انہیں بعد میں ملا لیکن بڑے زبردست بیٹسپن ہیں اسمان خوجہ کل جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی شاداب خان کیونکہ ریس کر رہے تھے تو کپتانی کا بوجھ بھی ان کے کاندوں پر تھا اور انہوں نے بلکل سمیش کر کے جیسے جیسے کل وہ ظلمی کے بولرز کو گھما رہے تھے ایسی لگ رہا تھا جہاز ہی اڑا رہے ہیں میرزا صاحب بلکل لگ رہا تھا لیکن وہ بڑا جہاز نہیں اڑا رہے تھے چھوٹا جہاز اڑا رہے تھے اگر بڑا جہاز اڑاتے تو پھر اور تباہی مت جاگی چھوٹے چھوٹے جہاز ظلمی گئے انہوں نے بیٹنگ بڑی زبدست کی اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو پچھ ہے جس طرح سے جب ٹورنمنٹ شروع ہوا تھا امران تو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے نو جون کو اس وقت پچھز نئی تھی فریش تھی لیکن اب چونکہ دھوپ کی وجہ سے پچھز میں باؤنس آ گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ بیٹسمنوں کو رنز سکور کرنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی اور بڑے بڑے لمبے سکور ہو رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پچھز کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے اب بولرز کی پٹائی کی باری ہے جس طرح سے اسلام آباد اکرچہ پندرہ رن سے ہاری لیکن پشاور ظلمی کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے فائٹ کی شوہب ملک جن کو سیلیکٹرز نے ڈسکارڈ کر دیا ہے انہوں نے کلنے سے اچھی بنائی انہوں نے اپنی پریزنس کا ثبوت دیا مرزا صاحب آپ کو لگتے ہیں جس طرح سے اسلام آباد یونائٹیڈ کی پرفارمنس ہے آگے آئندہ آنے والے نو ڈاؤٹ کہ یہ جو کہنے پہ پوائنٹ ٹیبل اس پہ بھی لیڈ کر رہے ہیں بات سٹل آپ کو لگتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باقی ٹیمز کے لیے بہت ٹاف ٹائم ہونے والا ہے کیونکہ آپ جو اگر مگر کی سیچویشن ڈیویلپ ہونے والی ہے دیکھیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ٹاپ پر ہے ہی لیکن اب اصل مسئلہ جو ہے وہ کراچی کنگز کے لیے ہے کہ کراچی کنگز جس نے کل لاہور کلندر کو ہرات ہو دیا ہے لیکن ابھی ایڈوانٹیج ہے ایک مہچ باقی ہے لاہور کلندرس کا اس کے دس پوائنٹ سے لیکن لاہور کلندرس کا جو رن ریٹ ہے وہ مائنس میں نیٹ رن ریٹ تو وہ اس کو تھوڑا سا ڈیسٹوانٹیج ہے میں نے عمران آپ کو یاد ہو کا پہلے کہا تھا جو جگہ دے میں کہ کوئی ٹیم اگر اوپر جاتی ہے تو نیچے ڈیپ بھی کرتی ہے مرزا صاحب گوھڑ سے یہ ڈیپ اسلامباز یونائٹڈ کو مت لگوائیے گا یہ ڈیپ پھر ہمارے دل پہ لگے گا کلندرس کی حد تک ٹھیک ہے کلندرس نے تو بالکل نیچے ڈائیو کر دی نا نوز ڈائیو کر دی کلندر لیکن اب کلندر اٹھے گی کہتے ہیں نا گیر کر سمل کر اٹھنا تو میرے خیال میں کلندر اٹھے گی ضرور آخری میٹ میں ویک اپ کال دے اچھا ہمارے پاس سے 20 سیکن یہ زفر گوھر کی جو کل پٹائی اتنی ہو گئے چار اوورز میں 65 رنز مہنگہ ترین سپل اس پہ کیا کہیں گے آپ بس زفر گوھر کو پہلا میچ کھلایا گیا اور جب یہ پہلے بھی پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے تھے یہ شاردہ جا رہے تھے سوتے رہ گئے تھے تو ان کی فلائٹ میں سو گئی تھی لیکن کل بھی یہ لگتا ہے سو ہی رہ گئے تھے جس طریقے سے ان کی پٹائی ہو رہی تھی اب یہ بتائیے یہ جو ہم لاہور کلندر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ ڈپ آپ کہہ رہے ہیں اب ختم ہوگا لیکن چانسز کے سطح کیا پلے آفس کی ہم اگر بات کرتے ہیں لاہور کلندر سٹینڈ کہاں پہ کری گیا دیکھیں پشاور ظلمی اپنے پورے دس میچ کھیل چکی ہے پورے میچ کھیل چکی ہے اور اس کے دس پوائنٹس ہیں تو اب اس کا تو چانس سمجھ لیجئے کہ اب وہ اگر بگر پہ ہوگا لیکن لاہور کلندر کا ایک میچ باقی ہے اگر لاہور کلندر ایک میچ جیتی ہے اور دوسری طرف ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے بھی ایک ایک میچ باقی ہے ان کے آٹھٹ پوائنٹس ہیں اگر لاہور کلندر ہارتی ہے اور پھر ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے دس دس پوائنٹس ہو جاتے ہیں ہر قیمت پر اپنا آخری میچ جیتنا ہوگا کیونکہ ان کا رن ریٹ جو ہے نیٹ رن ریٹ مائنس میں لیکن کراچی کنگز کل کا میچ جیت کر وہ بھی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے اور ملتان سلطان بھی شامل ہے بڑی سیچویشن جو ہے بڑی ٹرکی ہو گئی ہے ابھی تک کلیر نہیں ہوا ایک ٹیم تو پہنچ گئی اسلام آباد یونائٹڈ لیکن بقیہ تین ٹیموں کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ہم اگر آپ کے تجربی کی روشنی میں تھوڑا سا ایک ایک پریڈکشن کرنے کی کوشش کریں کونسی چار ٹیمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آگے دیکھیں مجھے ایک تو اسلام آباد یونائٹڈ آلڈی کوالیفائی کر چکی ہے اور مجھے کراچی کنگز اس کے علاوہ لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی یہ چار ٹیمیں نظر آگے سلطانز آپ کو نظر نہیں آ رہے آگے جاتے ہوئے سلطانز کے لیے مشکل ہوگا حالانکہ ان کا رن ریٹ پلاس کا ہے نیٹ رن ریٹ لیکن سلطان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے ٹھیک ہے آج کے میچ کے حوالے سے زرہ میں چاہوں گا آج کے میچ مجھے لگ رہا ہے بڑا انٹرسنگ بھی ہے اور بڑا امپورٹن بھی ہے آج کے میچ پہ آپ کیا تجزیہ کریں گے ملتان سلطانز بمکابلہ لاہور کلندرز جیہ کیونکہ لاہور کلندرز کل کا میچ ہار گئی ہے اور آج لاہور کلندرز کو اگر ملتان سلطانز نے عمران ہرا دیا تو ملتان سلطانز کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے اور لاہور کلندرز کے باہر جانے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے دو اور ڈائے سیچویشن ہے لاہور کلندرز کے لیے جس نے اپنے فین کو بڑا اپ لفٹ کیا تھا کہ اب تو لاہور جیتی جیتی لیکن گزشتہ تین میچز آنا ٹراؤٹ آ رہی ہے تو اٹھول بھی انڈر لٹ آف پریشر لیکن کلندرز کے لیے پھر بڑا ہی شیمفل ہوگا کیونکہ سلطانز تو اپنا یہ دوسرا سیزن کھیل رہے ہیں کلندرز مسلسل کھیل رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی بہت آگے تک گئے لوگوں نے کہا جب یہ فائنل میں پہنچتے ہیں پھر ان کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں اور اب کی بار کولیپس کریں تو it would be very disappointing for the کلندرز فانس and the management as well what do you say بلکل کلندرز جو ہے نا ساؤت افرکان ٹیم کی طرح نہ ہو جائے جو چوکرز کہلاتے تھے کہ یہ آگے جاتے ہیں اوپر اور پھر اگدم سے نیچے آ جاتے ہیں تو شایٹین کو بہت ٹینشن دیتے ہیں ہرملا جو کہے وہ بلڈ پریشر کی مریض ہو چکی ہوں گی کیونکہ کلندرز جیتے جیتے ہارتے جاتی ہے نہیں اب انہوں نے لگتا ہے انہوں نے امید ہی چھوڑ دی ہے ایسے لگتا ہے انہوں نے امید ہی چھوڑ دی ہے سلطانز آگے جاتی نظر نہیں آتی میرزا صاحب سٹل ان فیور کہ کلندرز آگے جا رہی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کلندرز آگے جائے اچھی ٹیم ہے پر لیٹس سی جو اچھا کلے گا وہ جائے